یہ آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں پولیس یتین نرسی مہنند کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے تو اس تصویر میں جو پولیس پتادکاری دکھ رہے ہیں ان سے تو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ تو پکڑ کر لے جا رہے ہیں کیونکہ ویڈیو یا فوٹو تو جھوٹ نہیں بول سکتا نا افسران تو جھوٹ بول سکتے ہیں دراصل سیکوریٹی کا مسئلہ ہے ہمارے دیش میں ایک نیریٹیب بنا ہے کہ اچھوں کے ساتھ بھی لوگ ہیں بروں کے ساتھ بھی لوگ ہیں ڈاکو کے ساتھ بھی لوگ ہیں لوٹیروں کے ساتھ بھی لوگ ہیں جھوٹوں کے ساتھ بھی لوگ ہیں تو یتی کے ساتھ بھی لوگ ہیں آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھا ہی ہوگا جس میں یتین نرسی مہنند کے سمرتھن میں بھی لوگ سڑک پر اترے ہیں پنچائت بھی ہونے والی ہے اور ان کے وہ چیلے کا بھی ویڈیو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے گروہ کو اگر ایسا کیا وہ ایسا کیا اتیاد اتیاد نہیں تو چیلہ چلا گیا جیل تو گروہ کے بارے میں آپ کیسے کر رہے ہیں کہ چھوٹ جائے گا دونوں کا جرم تو ایک ہی ہے چھوٹ کہا جائے گا پولیس کہہ رہی ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں نہیں پولیس جو ہے دیکھیں یہی میں تو سمجھا رہا ہوں آپ کو یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پولیس جو ہے بیان اس لیے ایسا دیتی ہے کہ وہ حالات کو نارمل کرنا چاہتی اسے پتا ہے کہ دونوں طرف لوگ ہے اگر کہہ دوں کہ گرفتار نہیں کیا تو یہ پکچ سڑک پر اتر رہا ہے کہہ دوں کہ گرفتار کر لیا تو وہ پکچ سڑک پر اتر رہا تو اس کو تھوڑا سا نارمل کر رہی ہے اس لیے پولیس اس طرح کا بیان دے رہی ہے ارے یوگی جی کا بیان آپ نے پڑھا ہی نہیں یوگی جی نے کہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر نہیں بخشا جائے گا ایسے لوگوں کو اور پولیس افسران کو ہدایت دی گئی ہے بعض افتہ کہ ہم جو ہے ایسے لوگوں کو فوراں جو ہے بیان اسی کام چل جائے گا نہیں تو کہاں ہے یتین ارزیمانن آپ ڈھونڈیے پھر اگر آپ کو شک ہے مطلق پولیس کا کیا کام رہ گیا وہ سمیتھانک دائر نہیں پولیس نے اپنا کام کر دیا کہاں کر دیا پولیس تو یہ کہہ رہی نہ ہوں پتہ نہیں دیکھیں پہلی بات کہ پولیس نے ہی پولیس کے ہی بیان پر ایف آئی آر درج ہوا آپ کے اور ہمارے کمپلین پر ایف آئی آر درج نہیں ہوا پہلی گھٹنا جو گھٹی ہے وہ گشت پر جو انسپیکٹر تھے انہوں نے سویم سنگیان لیا ویڈیو جب ان تک پہنچا تو اور موقع پر وہ پہنچے اور وہ خود اس میں پرارتھی ہیں یعنی شکایت کرتا جو ہے وہ پولیس افسر ہے انسپیکٹر رہنگ کا ایک افسر ہے جو گشت پر تھا وہ خود شکایت کرتا تو یہ ایک اچھی بات ہے اس میں مسلمانوں کو تھوڑا سیمیت ڈھنک سے جیسے ہم لوگوں نے کیا ہے میمورینڈم دیا پی سی کیا ایک انفورمیشن سرکار کو بھابناوں سے افغت کرانا یہ ہمارا کرتلو ہے کہ ہم اپنے سماج کی بھابناوں سے سرکار کو افغت کرانے ہیں سو افغت ہم نے کرایا لیکن ہم نے اس پی سی میں بھی یہ کہا تھا کہ اس انسپیکٹر کو میں بتائی دیتا ہوں جس نے سویم سنگیان لیا اور وہ خود شکایت کرتا بنا اس سے اچھا اور کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ پولیس شکایت کرتا خود بنے خود وہ شکایت درج کرائے رجشٹرڈ کرائے ایف آئی آر اور پھر ایک تصویر آپ لوگوں کے سامنے آئی کہ بھائی پولیس جو ہے یتین ارسیمانند کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے کر جا رہی یہ تصویر آئی اور تمام چینلوں نے ویب سائٹ وغیرے پہ یہ چلایا کہ یتین ارسیمانند گرفتار ہو گئے بعد کے دنوں میں جب کتھی طور پر ان کے سمرتھک پہنچے وہاں تب جا کر پولیس نے اپنا بیان بدلا کہ بھائی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے چونکہ ان کے سمرتھکوں کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے گرفتار کیا یا کچھ بھی کیا ہم ملنا چاہتے ہیں ملنے کا تعدیقار ہم کو ہے تو یہ بات ان کی بھی صحیح ہے کہ مجرم کیسا بھی ہو بھارتی سمبیدان سب کو اپنا پخش رکھنے وکیل رکھنے اپنے رشتے داروں سے ملنے اس کا عدیقار دیتی ہے یہاں تک کہ کوئی آتنکوادی بھی ہے تو وہ بھی وکیل رکھ سکتا ہے تو ایسے میں یتی کے جو سمرتھک تھے وہ زید پر آ رہے ہیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں تو پولیس نے پلہ جھاڑتے ہوئے یہ کہا کہ فیلال ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں بات ختم لیکن یہ مطلب نہیں اس کا سمجھا جائے کہ پولیس کو پتہ نہیں سب کو سب پتہ ہے سرکار کو بھی پتہ ہے پولیس کو بھی پتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ویسے لوگ سماج سے باہر ہیں اگر جے میں کہتا ہوں گرفتار شاید نہ ہوئے ہوں مانے لیجئے آپ کی بات بی بی سی لندن کی بات سب کی بات میں بھی مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے گرفتاری نہیں ہوئی لیکن وہ سماج اس کے درشت سے منظر سے تو غائب ہو گئے ویسے آدمی غائب رہے تو زیادہ بہتر میں تو کہتا ہوں زندگی بر مقدمہ رہے یتین ارسیمانند پر زندگی بر وہ گرفتار نہ ہو وہ چھپ کے زندگی جیئے اس سے بہتر سماج کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا کیونکہ جیل جانے کے بعد جو جرم ہے اس جرم کے لیے اسپیشل کوئی قانون بھارت میں ابھی تک ہے نہیں ٹھیک ہے اس میں دھارہیں جو لگتی ہیں وہ تمام دھارہیں ایسی ہیں جو دیر زبیر زمانت ہو جائے گی زمانت جب ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوں گا گنڈوں کو موالیوں کو سماج کے ایسے تمام آسماجی تطبوں کو جب بیل اس کی ہوتی ہے نا ہزاروں لوگ پھول مالا لے کے نکلتے ہیں اور وہ ایسے سوینا تورہ کڑک نکلتا ہے یعنی مانو کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہیرو آرہا تو اس سے تو اچھا ہے کہ وہ سینہ چورہ کر کے کسی جیل سے باہر نکلے جمانت پر وہ سر جھکا کے مو چھپا کے کہیں جی ہے یہ سماج کے لیے زیادہ بہتر ہے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اس لیے میں اس پر کچھ بھی تب تک نہیں بولوں گا جب تک کہ اس کا دوسرا چہرہ دوسرا روپ سامنے نہیں آئے گا اب تک اتنی سی بات ہے مجھے پتا ہے پرشاصر نے اپنی جو کاروائی کرنی تھی وہ کی ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے بھی اپنی طرف سے میں نے اس دن پی سی میں بھی کہا تھا آپ لوگوں کے ریکارڈ میں ہے کہ اس کو لوگ ہندو مسلمان ہندو مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں بلکل یہ ہندو مسلمان نہیں ہے ہزاروں نہیں لاکوں نہیں کڑوروں ہندو ایسے اس دیش کے ہیں جو یتی کے اس بیان پر ناراض ہیں ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں ان پر کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں سو یہ ہندو مسلمان کا مدہ ہے ہی نہیں یہ کسی سر فیرے آسمادک تتو کا کام ہے کہ وہ کسی دیوی دیوتا پر کسی کے پیغمبر پر کسی کے پیر پر کسی کے مولانا پر کسی کے سنت پر اس طرح کی بیوادی ٹپنی کرے اور وہ سستی لوگ پرتا پرابت کرے بھارت کا دربہ گئے کہ یہاں کا جو شوسل سٹ اپ ہے پچھلے کئی ورشوں سے ایسے لوگوں کو پرسدھی جلدی ملتی ہے جو گالی گلوج کرتا ہے ایسے لوگوں کو پرسدھی ملتی ہے جو مہاپروشوں کا اپمان کرتا ہے ایسے لوگوں کو سممان بھی لوگ دے رہے ہیں مالا بھی پہنا رہے ہیں جو مہاپروشوں کا اپمان کرتا ہے مہاپروش میں جہاں دھرم سے جڑے لوگ ہیں وہیں راشت کے مہاپروش دیکھئے گاندھی جی کو گالی دینے والے لوگ صبح تک پہنچ رہے ہیں گاندھی جی کو مطلب ہتیارہ کہنے والے دیش دروہی کہنے والے بھی پہنچ رہے ہیں تو یہ تو درباہ گئے ہے ایسا شوصل سٹ اپ ہمارے ہوں گیا کہ پتہ نہیں جن لوگوں نے اس راشت کے لیے اپنی خربانی دی بلیدان دیا تیاغ دیا جن کے شہادت دوس کو ہم مناتے ہیں گرب سے ہم انہیں دیش کا سب سے مطلب سرمہور ہم مانتے ہیں ان کے نام پر نہ جانے ہم کتنے کارج گرم کرتے ہیں ویسے مہان لوگوں کو بھی اپمانت کرنے والے لوگ بھارت میں پرسدی پرابت کر رہے ہیں لوگ پیرتہ مل رہی ہے انہیں کہیں نہ کہیں سماج کا ایک گروہ ہے جو سمان بھی دے رہا جندا بھی دے رہا ہماری دلی میں دیکھ لیجئے ایک شخصیت ہے میں جائے نا اور میں نے پچھلی بار کہا تھا پھر اب دو مہینے تین مہینے بعد چناؤ آرہا میں نے دو آزار انیس میں کہا تھا آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں ہے میں نے کہا کہ بھاجپا استعمال تو کر لے گی لیکن زندگی میں ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دے گی سمجھئے کپل مشرا بچارہ دردر بھٹک رہا ہے سترہ اٹھارہ مقدمے لے لیے اپنے سر پر چارٹو سیکوریٹی گاڈ لے کے چلتا ہے چھپ چھپا کے زندگی جی رہا زندگی بر زہر اگل رہا وہی کپل مشرا جو ٹوپی پہن کے افطار پارٹی میں بھی جاتا تھا میں بھارت کے لوگوں کو یہی سمجھا رہا ہوں نہیں سمجھ رہے لوگ کپل مشرا کے سیکرو ویڈیو ہم نے اس چینل میں دکھائے تھے جس میں ٹوپی پہن کے دعا پڑھ رہا ہے اور ایک ویڈیو ہم نے دکھائے تھے کپل مشرا کے اوکھلا کے اندر جس میں وہ آیت القرسی بھی پڑھ رہا ہے اللہ اکبر کے مائنے بھی بتا رہا ہے اور بسم اللہ کر کے اپنی تقریر شروع کر رہا یہ گرگٹ رنگ کے جو نیتا ہیں اس کو اگر کوئی ہندو کوئی مسلمان سمان دیتا ہے تو وہ سماج کا دربھاگ گیا ہمارا تو کچھ نہیں ہے مانیے آپ لڑیے اگر وہ لڑانے کی یوجنا بنا رہا ہے لیکن آپ میں نے کہا تھا کہ یہ میرا نہیں بھارت کے نہیں پورے انسانیت کی طرف سے آپ کو شراب کپل مشرا جی آپ کو کبھی ٹکٹ نہیں ملے گا اور دربھاگ سے اگر مل گیا دربھاگ سے ایسا ہو سکتا ہے تو آپ جیت نہیں پاؤ گے چاہے آپ کے پرچار میں کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ آ جائے کیونکہ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں ان کے خالی مسلمان آپ کا بیرود کر رہا ہے کڑو رہا ہے ایسے ہندو ہیں اور ہر چھتر میں ہیں جو ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ بات سمجھنا ہے یہی ایک خوبی ہے جو بھارت کا سماجک سیٹپ اب تک چلا بنا ہے بڑھ رہا اور نکھر رہا تمام تر بیرودہ بھاسی ماحول بننے کے بعد بھی تمام تر ہندو مسلم ابھی میں نے ایک چینل کا فون آیا تو میں نے کہا آپ میرا نام کاٹ دو اپنے موبائل سے بلا کیوں میں نے کہا آپ کے چینل پر جو لوگ نوکری کرتے ہیں وہ تو ہندو مسلمان کرتے ہیں جیسے چینل سے نوکری چھوڑتے ہیں تو وہ مسلمان بن جاتے ہیں بولے وہ کون ہم نے کہا سیکلو لوگ ہیں ابھی سار شرما ہے چینل میں تھے ہندو مسلمان کروا رہے تھے چینل چھوڑے وہ مسلمان بن گئے ابھی ایک بھی خبر وہ ہندو کے پکش میں بولنے کے لئے تیاری نہیں پتہ نے وہ مسلمان کبھی ایمان لیا ہے کبھی اسلام قبول کر لیا لگاتار مسلمان کا ہم نے کہا حد تو یہ ہے کہ وہ ٹی وی پر جو مسلمان اور ہندو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تو فیٹم فیٹی بھی ہوا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا سادو سنت بھی جاتے ہیں گروہ دھاری بھی جاتے ہیں اور ملہ بھی جاتے ہیں لیکن یہ ویڈیو بناتا ہے رینٹل ملہ کے نام سے رینٹل پندیت کے نام سے بھی اکٹو بنا تو وہ بھی تو جا رہا ہے اگر پیسہ ملہ کو مل رہا ہوگا ٹی وی میں تو پندیت کو بھی مل رہا ہوگا لیکن ایک چینل ایک ویڈیو آپ دیکھا دو جو ٹی وی پر جانے والے پندیتوں کے خلاف کوئی بولا ہو نہیں تو یہ سب جو نیریٹیب سے ٹھو رہا ہے یہ بھی سماج کو سمجھنا ہے تو میں نے اس چینل والے کو کہا کہ پیسہ تو تم دیتے نہیں ہو اور ہمارے نام کے آگے جبردستی اسلامی کے سکولر لکھتے ہو جبکہ ہم نے تمہیں منع کر رکھا ہے ہمارا سنگٹن ہے یونائٹڈ مسلم مورچہ وہ تم لکھتے نہیں ہو بولنے کے بعد آن ائر بولنے کے بعد بھی نہیں لکھتے ہو تو تمہارے ایجنٹے پر کام کرنے کے لئے تمہارے نوکر ہیں کیا پانچ ہزار روپیہ میں نے کہا پانچ ہزار کا ہوا سب جگہ کھڑا ہے اور میں اپنا تیل جلا کے موٹر سائیکل جا رہا ہوں میں نے کہا دھرتی پر ہم سے بڑا پاگل کون ہوگا کہ میں جاؤں تمہارا ہندو مسلمان کرنے کے لئے میں نے بلکل میں نے کہا نام کاٹ دو بھائی تو بہت فون کرتا رہا میں نے ابھی کہا آدھا گھنٹہ پہلے اور لوگ بیٹھے تھے پیسے لیں گے نہیں دو باتیں ہوتی نہیں انسان کہتا ہے یا تو پیسے کے لئے یا شہرت کے لئے میں نے کہا شہرت نہیں ہے دیکھ لیجئے ہے کی نہیں اس کا فون لگاتا ہے تین فون تو میں نے کہا یار تم ہندو مسلمان سے آگے بڑھتے نہیں ہو پولٹیکل اور شوسل ڈیبیٹ میں ہم کو بلاتے نہیں ہو مطلب مسلمان صرف ہندو مسلمان کرنے کے لئے تمہارے ٹی وی پر آئے کیوں ہم دیش کے لئے نہیں بول سکتے ہم سماج کے لئے نہیں بول سکتے ہم اپنے بڑے بھائیوں کے لئے نہیں بول سکتے مطلب ہم ہندو کے لئے کچھ سوچی نہیں سکتے ہم اس دیش کے لئے کچھ سوچی نہیں سکتے ہم جب سوچیں گے تو یہ نیریٹیو جو سٹ کیا جارہا ہے